بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ریڈ بیل آئیکن بٹن کو ضرور ضبائیے تاکہ لیٹس ویڈیو جلدہ جلدہ آپ کی خدمت میں بیش کی جا سکے آج ہمارا ٹاپک حضرت بابا بلے شاہ کی صوفی شائری کے بارے میں ہے حضرت بابا بلے شاہ کی حیات کے بارے میں مصدقہ معلومات بہت کم دستیاب ہیں ابھی تک جو باتیں ان کے بارے میں منظر عام پڑا ہی ہیں ان میں سے بیشتر کا تعلق زبانی روایات سے ہے ان زبانی معلومات کا تعلق بھی حضرت بابا بلے شاہ کی صوفیانہ زندگی اور کرامات سے ہے شائری سے بہت کم ہے اور ان کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے یہ معلومات جیسی کیسی بھی ہیں ان سے حضرت بابا بلے شاہ کی شخصیت کا ایک نقص قائم کیا جا سکتا ہے حضرت بابا بلے شاہ پنجاب کے علاقے باولپور میں حضرت شاہ محمد دربیش گلانی کے گار سولہ سو اسی میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مطرم سے حاصل کی کچھ عرصہ جارانے کے بعد قصور کے قریب پانڈوں میں منتقل ہو گئے ابتدائی تعلیم یہیں حاصل کی مرشد کی احسیت سے شاہ انایت کے ساتھ آپ کا جنون عمید رشتہ آپ کی ماہ بعد طبیعت سے پیدا ہوا تھا مرشد کے لیے انسان کامل کا درجہ رکھتے تھے مسلط اندیشی اور مطابقت پذیری کبھی بھی ان کی ذات کا حصانہ بن سکی ظاہر پسندی پر تنقید و تنز ہما وقت آپ کی شاعری کا پسندیدہ جلد رہی آپ کی شاعری میں شرعہ اور عشق ہمیشہ متسادم نظر آئے اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں آپ کے کلام میں عشق کے کیسی زبردست قوت بن کر سامنے آتا ہے جس کے شامنے شرعہ بند نہیں بان سکتی بہت بڑے صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ کا شعر قصور بابا جی کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس شعر کی مٹی میں بابا بلے شاہ یہ کہتے ہیں اپنی قبر میں اترے کہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہور بلے شاہ میں نے مرنا ہے قبر میں کوئی اور پڑا ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں بلے شاہ اور صدائی جیندے جینہ کیتیاں نیک کمائیاں یعنی بلے شاہ وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جنہوں نے زندگی میں نیکیاں کمائی ہیں اور بعد میں حضرت شاہ انعیت قادری کی خدمت میں حاضر ہو کر روحانیت کی طولت سے مارا مال ہوئے ایک بزرگ شیخ انعیت قصوری محمد علی رضا شطاری کے مرید تھے صوفیانہ مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے اور قادریہ سسرے سے بیعت تھے اس لئے آپ کی ذات میں یہ دونوں سسرے مل کر ایک نئی ترکیب کا مجب بنے حضرت بابا بلے شاہ انہی شاہ انعیت کے مرید تھے حضرت بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا والد مدرم صوفی انعیت اللہ اپنی کتاب ارمغان ارمغان صوفی میں حضرت سید بابا بلے شاہ قادریہ ستاری رحمت اللہ علیہ کرمان سے لکھتے ہیں کہ آپ حضرت شاہ انعیت اللہ ولی قادری علیہ رحمت کے مرید تھے اور حضرت بابا بلے شاہ کو اس اپنے سید ہونے کا کوئی گرور نہیں تھا آپ نیائے شریف و نفس تھے آپ انسانیت کے قائل تھے اور تمام مخلوق خدا کو یقصان اور برابر سمجھتے تھے آپ کی تصانیف کا مجموعہ قانون عشق کے نام سے مشہور ہے پنجابی زبان میں مٹھاس بری ہوئی ہے لیکن بعض جگہ سچی بات مغرور لوگوں کو کڑوی بھی لگتی ہے آپ کا کلام درائے رموز و خزینہ توعید ربانی ہے اور آپ کا کلام عاشقوں کے دل کا سرور عارفوں اور سوشائے کلام کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک اور نور ہے آپ نے اپنے کلام میں انسانی اقدار کا سبق دیا آپ کا نظریہ یہ تھا کہ جس کے عمال اچھے وہی مقبول حضرت بابا بللشا رحمت اللہ علیہ اپنے کلام بلند مقام میں مسئلہ توعید بیان فرما کر مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں اور آپ کے فیض سے پاکستان ہندوستان مالا مال ہیں کہتے ہیں پڑی نماز تے نیاز نہ سکھیا تیریاں کس کمپنیاں نمازان علم پڑیا عمل نہ کی تیریاں سر تے ٹوپی نیت کھوٹی لینہ کی سر ٹوپی تر کے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا لینہ کی تسبیح پھڑ کے چلے کیتے پر رب نہ ملیا کی چلیاں وچھ بڑھ کے اس طرح کا یہ ان کا کلام بہت ہی مشہور ہے اپنی شہری میں آپ مذہبی ذابطوں پر بھی تنقید نہیں کرتے بلکہ ترکے دنیا کی مضمت بھی کرتے ہیں اور میز علم کے جمع کرنے کو وبالے جان قرار دیتے ہیں اور علم کی مخالفت اصل میں بغیر عمل کی مخالفت ہے اگر بظاہر غائر دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ بلے شاہ کی شہری عالمگیری عقیدت پرستی کے خلاف رد عمل ہے آپ کی زندگی کا بیچتر حصہ چونکہ لاکانونیت خانہ جنگی انتشار پسندی اور طالع عزماؤ وحشانہ محمود میں بسر ہوا تھا اس لئے آپ کا گہرہ اثر آپ کے حفکار پر بھی بڑا آپ کی شہری میں صلح کل انسان دوستی عالمگیر محبت کا جو درست ملتا ہے وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے بلے شاہ کا انتقال ستنہ سو ستاون میں قصور میں ہوا اور یہیں دفن ہے اور آپ کے مزار پر آج بھی ہزاروں عقیدت مند ہر سال آپ کی سوشانہ شہری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ایک جگہ فرماتے ہیں بلے شاہ جاگ بنا ددن جمدہ پاویں لال ہوئے کڑکڑ کے پڑ پڑ آلم فاضل ہویا کڑے اپنے آپ نو پڑیا نہیں جا جا وڑ دا مسجدہ مندرہ اندر کڑی اپنے وڑیا نہیں اے میں روز چیتاننا لڑنے کڑی اپنے نفس نو لڑیا نہیں موسیقی